علی بھئی علامت فتن کے حوالے سے جب آپ نے بات کی کہ امام عدیل السلام پہلے تشریف لائیں گے اور بعد میں علامت کبرا جو ہیں وہ پوری ہوں گی یعجوج مجوج کے حوالے سے بڑی کنٹرورسیک پائی جاتی ہے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یعجوج مجوج جو ہیں وہ ورٹیکلی دیوار کے پیچھے ہیں یہ ہوریزنٹلی جو وال ہے اس کے نیچے ہیں تو یہ یعجوج مجوج ہے کون ہے کہاں پائے جاتے ہیں اور وہ کون سی دیوار تھی جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا سارا معاملہ یہ یعجوج مجوج کے حوالے سے پلیز آسان الفاظ میں جو ہماری عام آڈینس ہے عام پبلیگ ہے اس کے سامنے اس معاملے کو الیبریٹ کیجئے دیکھیں اس حوالے سے جو آج کل کے چند ایک موٹیویشنل سپیکرز یا چند جدید مفکرین جو اپنا اس حوالے سے موقف دیتے ہیں میں ان میں سے کسی کے ساتھ بیاگری نہیں کرتا جب تک کوئی چیز قرآن و سنت سے سپورٹیو نہیں ہوگی ہم وسوق کے ساتھ بات نہیں کر سکتے بس اجمالاً یہ بیان ہوئے کہیں وہ دیوار ہے جس کے پیچھے وہ ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث اس کے پر موجود ہیں قرآن میں بھی ذکر موجود ہے قربے قیامت میں وہ دیوار ہٹا دی جائے گی باقی جو اس کی انٹرپٹیشن کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ چائنیز ہیں اور وہ نکل آئیں گے یہ ہوں گے یہ ساری چیزیں ان کی اسیسمنٹس ہیں ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائے گی پھر یہ کہنا ہے کہ دنیا میں فیزیکلی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اس وقت ہم نے ایکسپلور نہ کی ہو میں کہتا ہوں بالکل ایسا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے وہ چیز وہاں پہ ہوتے ہوئے بھی سبحان اللہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتا چلیں ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی معاملہ ہے جب وہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ جب چاہے گا نا تو اسے ظاہر کر دے گا اگر اس سے پہلے اس نے ظاہر نہیں کی تو وہ فیزیکل ورڈ میں وہ چیزیں ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی وہ تو ایک جزیرے میں تمہینداری نے جساسا سے ملاقات کی ہے اور وہ مشرق میں ہے اور وہ ایک پاکستان کے ہی جزیرہ ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ سیم اسی جساسا کی شکل کی مورتییں بنی رہے ہیں جہاں ہندو بھی جاتے ہیں اور لیٹ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں بارال وہ اگر کسی ایسے آئیلینڈ پہ پہنچ بھی جائیں تو وہ تمہینداری کی ملاقات ہوئی اب دوبارہ کسی کی نہیں ہونی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور اس معاملے کو ختم کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے تو اس میں یہ واقعی جو یہ بات اتھینٹی کیا کہ مشرقی علاقے میں ہوگی جی مشرق کی تلفاز بخاری مسلم ہے آپ نے فرمایا مشرق کی طرف ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں یا جوج مجوج کی کنٹرویرسی کے آپ نے بات کی کہ جو موٹیویشنل سپیکر آج ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم غیر زوری طور پر ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جتنا حدیث میں قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ امان لانا کافی ہے امان لانا کافی ہے اور اس کے بعد ان فتروں سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہیں نا ان کے پر امفیسائز ہونا چاہی بلکہ صحیح اصل چیز تو یہ ہے دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم دجال کو پاؤ تو اس کے سامنے سورة القحف کی پہلی دس آیات تلاوت کر دینا سبحان اللہ تو بس وہ آپ یاد کریں ان کو پڑھا کریں اور جب کبھی فترہ سامنے آئے تو آپ کریں اس کی بجائے ان چکروں میں پڑھنا کہ اس وقت جو ہے وہ ڈالر کے اوپر وہ یہ سائن بنے ہے اس میں ایک آنکھ ہے ٹھیک ہے اس میں سے آگے کیا نکالنا ہے آئے تک مسلمانوں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہودی یہ سازش کر رہے ہیں نصاری یہ سازش کر رہے ہیں اس میں سے نکالنا ہم نے کیا ہے بلکہ ٹھیک یاد ہونا کہ وہ سٹریٹیجی بنا لی ہو اگر آپ نے صرف انفرمیشن کی فلو کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ مجھے یہ چیزوں کا پتہ ہے اور اس میں سے نکل رہا کچھ نہیں ہے تو نکالنا یہ تھا کہ نبی الاسلام نے ان فتروں سے بچنے کے وضائف بتا دی ہیں آپ انہیں پریٹس کریں دین کو پریٹس کریں اور آگے چلیں یہ بال کی خال اتارنا اس طریقے سے جب تک کچھ چیز سامنے نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ سوک کے ساتھ اس طرح کے اندازے نہیں لگانے چاہیے بلکہ ٹھیک اچھا ان چندوں سے مسلمانوں کو ملتا گیا ہے روٹی کے اوپر فلان نام آ گیا جناب فلان جانور کے اوپر فلان نام جناب فروڈ کاٹا اس میں فلان نام نکل ہے جسنا بھی آپ نے کہا کہ ڈالر کے اوپر وہ ایک شے بن جائی یا آنکھ کی بات کر لیں ہم فورا تانے بانے جوڑنا شروع کر دیں یہ مسلمان امہ جو ہے یہ سادہ ذین ہو چکی ہے یا ان کے ذین کے ساتھ کھیلا جاتا ہے فکری جنگ ہے یہ فکری جنگ ہے اپنے لوگ بھی کھلوار کر رہے ہیں جب انسان جو ہے وہ true knowledge کو چھوڑ کے توہمات کے اندر پڑ جاتا ہے اور دیو مالائی قصے کہانیوں کو دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس قسم کی غلطی ہیں وہ کھاتا ہے دیکھیں ہمارے پاس true بالکل religion موجود ہے جس کے اندر قرآن و سنت میں چیزیں بالکل واضح بیان کر دی گئی ہیں اب ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اکل کے گھوڑے دھڑانا اور اس چیز کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنے ہی کوشش کرنا اور چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر کے کوئی ریزنٹ نکالنا یہ تو ظلم ڈھانے میں کہتا ہوں یہ آڈینس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں آپ گمراہ بھی کر رہے ہیں ان بچاروں کے اوپر وہ چیزیں داخل کر رہے ہیں جو جن چیزوں کی ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے صرف نالج کے طور پر کہ ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ فتنہ آنا ہے اس فتنے سے بچنے کا یہ وظیفہ ہے یہ بتائیں آگے چلیں تیاری کریں اور اکثر وہ لوگ ان چیزوں کی بیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے آپ کو بزو کا طریقہ آتا ہے غسل کا طریقہ آتا ہے وہ بیسکس ان کو نہیں پتا ہے اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر وہ ماشاءاللہ بڑے شہر ہیں اور وہ آپ کو بتائیں کہ المانیٹیس یہ ہوتے ہیں اور فلان یہ ہوتے ہیں اور پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا جی کافر ہمارے خلاف سعجے کر رہے ہیں جی ویو کافر اللہ کے غزب سے اپنے ڈوٹی بڑی صحیح پوری کر رہے ہیں ان کا کام ہے چاہے وہ شیعتین ہوں چاہے انسان ہوں انہوں نے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے خلاف سعجے کرنی ہے وہ تو کام ٹھیک کر رہے ہیں آپ کا جو کام تھا آپ ٹھیک نہیں کر رہے آپ کا یہ تھا کہ آپ نے اس ساشوں کے خلاف اپنے پیغمبر کے راستے کو اختیار کرنا لیکن آپ یہ رونا رو رہے ہیں کہ یہ ساشے کرنا بند کریں میں نے تو پیغمبر کا راستہ نہیں اختیار کرنا اینانو کس طریقے روکنا ہے اس کو روکنا ہے میں نے جو اس کے اوپر عمل کرنا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ نے شیاتین کا فضرہ مجھ سے ٹالنا تھا وہ تو میں نہیں کر سکتا میں غلامی رسول میں مجھے موت تو قبول ہے لیکن فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں ہے وہ مشکل کام ہے یعنی جسے ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیز کے اندر حقوقی تو بات کی جاتی ہے فرائز کی بات فرائز نہیں کی جاتی اچھا یہ بتائیں کہ جو ایک آتا ہے کہ جو قیامت کی نشانی علامات ہیں اس میں کہا گیا کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی اس کا سمجھ نہیں آتی کیا معاملہ ہے اس کا یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوئی ہے اور اس کی تعویل یہ کی گئی ہے کہ جو بچیاں ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سروق کریں گی جس طرح اپنے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے قربے قیامت میں یعنی والدین کی نافرمانی کے پارٹ اپیو سے ہی بات ہو رہی ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لونڈی سسٹم جب جاری تھا کئی بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کو لونڈیوں نے جنم دیئے مسلمانوں کے اور مباس کے کئی بادشاہ ایسے ہیں کہ جو پیدا تو بادشاہوں کی لونڈیوں سے ہوئے ہیں اور جب وہ جوان ہوئے ہیں تو وہ اپنی ان ماؤں جن سے پیدا ہوئے تھے وہ ان کی بانیاں تھی ایک قسم کی اس اعتبار سے کہ وہ ان کی غلام تھی باقی وہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ تو اپنی جگہ تو یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں امامہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب وہ تشریف لائیں گے جسنا آپ نے پہلے فرمایا کہ ایسا علیہ السلام آئیں گے تو وہ دجال کو جو ہے وہ قابو میں لائیں گے تو جب نماز کی باری آئے گی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام امامات کروائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اس وقت جو ہیں وہ نئی پاس علیہ السلام کی امت میں سے شمار کیا جائیں گے یا کیا وہ معاملہ ہوگا امتی ہی شمار ہوں گے نبی تو وہ پہلے سے ہم انہیں امتی نبی نہیں مانتے بلکہ ہم انہیں نبی امتی مانتے ہیں یہ فرق ہے قادیانیوں نے یہی تو مسئلہ کھڑا کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بنو اسرائیل سے ایک پیغمبر ادھارا لیا ہے عیسیٰ ابن مریم اگر ان کے دنیا میں آنے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑ رہا ختم نبوت کا تو مطلب ہے نبی اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو خود ایک نبی تو کلیم کیے ہوئے ہو عیسیٰ ابن مریم تو ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں آیا اور اگر غلامت قادیانی نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس سے ختم نبوت پہ فرق کیسے آگیا وہ امتی نبی کہہ رہا بڑا بریق فرق ہے جی جی یہ بہت بڑا ایک انہوں نے فتنہ اس حوالے سے کھڑا کیا تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو امتی نبی نہیں مانتے ہم ان کو نبی امتی مانتے کیونکہ نبی تو وہ پہلے سے تھے بالکل صحیح اور تم ایک ایسی شخص کے بارے میں جھوٹا دعویٰ نبوت کلیم کر رہے جو امتی من کیا اور پہلے اس نے مسیح مہود ہونے کا دعویٰ تو بعد میں کیا پہلے مادی ہونے کا دعویٰ کیا اور بعد میں آستہ آستہ ترقی کر کے وہ نبی بنا تو عیسیٰ ابن مریم جن کی بشارتیں بخاری مسلم میں آئی ہیں کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیپ کو توڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے تمہارا امام تم میں سے ہوگا وہ عیسیٰ ابن مریم کا کوئی لینا دینا نہیں غلامت قادیانی دجال کے ساتھ جس کو تم نے مسیح مہود ان احادیث میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ بالکل فٹن ہی نہیں بیٹھتا لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کی بشارت تو موجود ہے ان کا دنیا میں دوبارہ آنا مسلم شیح میں الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے بالکل صحیح تو یعنی اسی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ جو بات کی جاتی ہے کہ دجال اس نے آپ نے پہلے بتایا کہ طبیب داری کے جساسہ سے ملاقات ہوئی ہے تو دجال ادھر موجود ہے تو کیا دجال اس وقت اپنی کوئی فوج تیار کر رہا ہے کوئی جتھا تیار کر رہا ہے اپنی قوت میں اضافہ کر رہا ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں خود ہی اسے غیر معمولی صلاحیتیں دی گئی ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے اس کے حکم سے بارش نازل ہوگی زمین سے سبزہ اگا دے گا مردوں کو زندہ کر دے گا اتنے بڑے بڑے کام جو ایک پیغمرانہ کام ہے کچھ خدای کام ہے جو اللہ تعالی نے ازمائش کے طور پر اس کو ساری طاقتیں دے دی ہوں گی تو لوگ بیسی فدنے کا شکار ہونے گی البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ایک ایسا سسٹم مان جائے گا جو اسے اپنے لیڈر کے طور پر ایکسیپٹ کرے گا دجالی سسٹم کو بھی ہم مانتے ہیں اور دوسری طرح مہدوی سسٹم کو بھی ہم مانتے ہیں دونوں کا فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ مہدوی سسٹم ہم اس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں کہ سنی شیعہ کنفلیٹ کو ختم کر کے امت مسلمہ بنیں ایک دوسرے کو سپیس دیں انتظار کریں مہمہدی آکے فیصلہ کر دیں گے کہ سیاست محبیہ زندہ باد ہے یا مولا علی زندہ باد ہے انتظار کر لیں اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اتحاد امت کا رستہ ہے اسے ہم مہدوی سسٹم کہیں بلکل اور جو فرقہ والیت کا جو سسٹم ہے اسے ہم دجالی سسٹم کہیں اس ادبار سے تو خیر ہم وہ فتوہ نہیں لگاتے وہ کہیں گے ہمیں کافر کہہ دیا لیکن دجال کوئی سپورٹ کر رہا ہے اسلام کوئی سسٹم سپورٹ کوئی نہیں کر رہا باقی دجال کی ایک آنکھ ہے وہ فیزیکلی ایک پرسنیلٹی ہے اور ایک اس کا وہ پہلو ہے کہ وہ مادے کی آنکھ رکھتا ہے روحانیت کی آنکھ اس کی ختم ہے اچھا ہمیں تو اللہ نے دو آنکھیں دیئے ہیں ایک آنکھ ہے مادے کی جسے ہم افزرویشن کرتے ہیں جس کو ہم ایکوائیڈ نالیج کہتے ہیں جی بلکل اور دوسرا ہے روحانی علم وہ آپ کو سائنس نہیں دے سکتی ظاہر ہے وہ ایک میٹا فیزیک سے تعلق رکھتا ہے جو اس سے فیزیکل ورڈ سے تعلق نہیں رکھتا وہ اللہ تعالی روییڈ نالیج وہی کے ذریعے اپنے پیغمانوں کو دیتا ہے مسلمانوں کے پاس ایکوائیڈ نالیج سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے اور روییڈ نالیج بھی ہونا چاہیے مغرب کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نالیج سے آنکھ بند کر لی ہے وہ کروکوڈائل کے اوپر چالیس سال تک تحقیق کرتے ہیں لیکن کروکوڈائل کو پیدا کرنے والے کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں وہ روانی آنکھ انہوں نے بند کرتے ہیں اللہ اکبر علی بھئی امام حدیل اسلام کے اگر بات کیجئے جسنا آپ نے پہلے فرمایا کرتی اسلام دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار پہ تشریف لائیں گے اور ان کے جو بال مبارک ہوں گے اس میں سے پانی کے کترے بھی ٹپک رہے ہوں گے اور اگر امام حدیل اسلام کے ظہور کے والے سے اگر بات کیجئے کہاں پہ پتہ لگے گئے کہ امام حدیل اسلام تشریف لات چکے ہیں یا امام حدیل اسلام اعلان کریں گے یا لوگوں کو پہچان ہوگی ان کی اللہ تعالی غیر معمولی طور پر لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کرتے گا باقی آنا انہوں نے کہاں سے وہ اسی مشرق والی سائٹ سے ہی انہوں آنا ہے جو مشرقی ممالک ہیں مسند آمد میں حدیث ہے المستدرل حاکم ہے کہ جب تم خورسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو ان کا استقبال کرنا ان میں اللہ کا خلیفہ مادی ہوگا